موسیقی ویلکم ٹو کیمپس کوئیٹورز تو دوستو جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ دعلیم تجوڑی ہر اہم خبر ہر اہم موضوع ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج بھی ہم آئے ہیں ایک ایسے ہی موضوع کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا پرائیویٹ سکول کیسے آن لائن ریجسٹر کروا سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں آن لائن ریجسٹریشن کا طریقہ کہ آپ اپنا سکول کیسے آن لائن ریجسٹر کریں گے وہ آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یوریل بتا دیں کہ آپ براؤزر کھولیں اور اس میں جو آپ کو یوریل درکار ہے وہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ ہے پیپریس.پنجاب.gov.pk جب آپ اس سائٹ پر آ جائیں گے جب یہ سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی جی اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پر کہ آپ آ چکے ہیں اس پیج پر اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ای لائسنس کا لوگو آپ کے لیٹ سائٹ پر سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یکم مارچ دوہزار اکیس تک آپ اپنا سکول بغیر کسی فائن کے آن لائن ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ کا سکول ریجسٹر نہیں ہوا ہے تو آپ کو کلک کرنا ہے اوپر رائٹ سائٹ پر آپ لاغن سے پہلے ایک بٹم دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ریجسٹر سکول آپ یہاں پر جائیں گے اور اس کو کلک کریں گے تو ایک ریجسٹریشن فارم آپ کے سامنے کھلے گا تو اب جو آپ سکرین دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا سی این ایسی نمبر بغیر ڈیش کے آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے تاکہ آپ اپنا اکاؤنٹ کرسکیں دوسری چیز جو یہاں پر چاہیے ہے وہ آپ کا موبائل نمبر تو ویورٹ ایک اہم بات اس حوالے سے یادر کیے کہ موبائل نمبر کے حوالے تھے کہ آپ یہاں پر اپنا وہی نمبر درج کریں جو پورٹیبل نہ ہو تو ویورٹ تیسری اپشن جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کا ایمیلیٹریس ہے یہ ایک اپشنل آپ ہے اگر آپ دینا آپ کے بعد ایمیلیٹریس ہے تو آپ دیں اگر آپ کے بعد نہیں ہے تو دیٹس فائن اسی سکرین پر چوتھی اپشن ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ایک کیپچر بٹن ہے براؤزر یہ چیک کرے گا اور جو پورٹل ہے اونائل پورٹل یہ چیک کرے گا کہ آیا کوئی ہیومن ہی اس پر کام کر رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے میری سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جب آپ کی سکرین پر ہو سکتا ہے کچھ اور آئے تو اس کے بعد آپ نے سند ویوریفیکیشن پین اینٹر پاسفرٹ اس بٹن پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پر ویوریفیکیشن کوڈ آئے گا جو کہ آپ کی ضرورت ہے اگلی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اسی پورٹل کی اگلی سکرین اب یہاں پر ضرورت ہے اس پین کوڈ کی جو آپ کو موبائل پر رسیب ہوا ہے اس پین کوڈ کو انٹر کریں اور پین کوڈ کو انٹر کرنے کے بعد اس کی نیچے پاسفرٹ کی اپشن ہے جو آپ اپنے ایکاؤنٹ کا پاسفرٹ ٹکھنا جاتے ہیں وہ یہاں پر ٹائپ کریں اور اس کے بعد اسی پاسفرٹ کو دوبارہ ٹائپ کریں کنفرم کریں اسے اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ویوریفائی پین اینڈ کریئٹ اکاؤنٹ کے بٹن پر تو دوستو جیسے ہی آپ یہ پین دیکھیں اور اپنا پاسفرٹ ٹیٹ کریں گے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نوک کریئٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جو اگلی سکرین دیکھیں گے وہ ہے آپ کی لاغنڈ سکرین یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے آپ کا سین ایسی نمبر اور آپ کا پاسفرٹ اور یہاں پہ وہی ریکیپٹہ بٹن یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں گے اور یہ انفرمیشن دینے کے بعد جب آپ لاغن پر کلک کریں گے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں داخل ہو جائیں گے اب جو آپ کو بٹن دبانا ہے وہ ہے کریئٹ نیو اپلیکیشن یعنی اب آپ کیا کرنے لگے ہیں آپ اپلائی کرنے لگے ہیں اپنے سکول کی آن لائن ریسٹریشن کے لیے ایسی آپ نے بٹن کو کلک کیا اور اگلی سکرین جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کی سکول کی جو بنیادی انفرمیشن ہے وہ تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہیں آپ ان کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ڈسٹک ہے تحصیل ہے سکول نیم ہے نیچر آف سکول ہے نیچر آف نینجمنٹ ہے سکول لیول ہے سکول کے جنڈر ہے اور آپ نے سکول کو کب بنایا اور سکول کی جو بلڈنگ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے آپ کا پوسٹل آڈریس ہے اور آپ کا جو سٹی ہے جو پوسٹل سٹی ہے وہ یہ تمام انفرمیشن جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے یہ فیل کرنی ہے اور اسی سکرین کا جو نیچلائس ہے وہاں پہ آپ کی جو کانٹیکٹ انفرمیشن ہے جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آپ کی جو کانٹیکٹ انفرمیشن ہے کہ آپ کا نام آپ کا سی این ایس ای نمبر تو آلیڈی یہاں پہ موجود ہوگا آپ کا موبائل نمبر بھی یہاں پہ موجود ہوگا تو یہاں پہ آلٹرنیٹ نمبر کی اپشن بھی موجود ہے کہ اگر آپ کوئی دوسرا نمبر بھی اسمات کر رہے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس سکرین پہ آپ مزید دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر یا تو آپ سکول اونر ہیں تو آپ اس کو ایس ای اونر بھی آپ ریکوائیڈ ہے کہ آپ ریسٹر کریں لیکن اگر کوئی آپ کا سکول جو کوئی آپ کا پرنسپل چلا رہا ہے تو اس پرنسپل کی انفرمیشن بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کی اپشن بھی موجود ہے اس میں جو آپ کو ایک اور اپشن جو نظر آئے گی وہ یہ نظر آئے گی کہ آپ کے علاوہ اور پرنسپل کے علاوہ جو کی کمپلسٹری اپشن ہیں آپ کسی کانٹیکٹ ایسا آدمی ایسا فوکل پرسن جو آپ چاہتے ہیں کہ اگر سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ آپ سے رابطہ کرے تو وہ آپ کے فوکل پرسن سے بھی رابطہ کرتا ہے تو اس کی انفرمیشن بھی یہاں پہ ڈالی جا سکتی ہے آپ اسی سکرین پہ نیچے جائیں گے تو آپ کو ایک اور بیو ٹیپ نظر آئے گا جس میں آپ کو جو انفرمیشن پٹ کرنی ہے وہ آپ کی سکول کی بیلڈنگ کے حوالے سے ہے تو اس سکرین پر آپ کو اپنی سکول بیلڈنگ کی فٹنس کا سیڈکیٹ وہ جمع کروانا ہے آپ کو چاہیے ہے بیلڈنگ ڈبارٹمنٹ سے جو آپ کی فٹنس اڈکیٹ ہے اس کی سکینڈ کوپی وہ لیں اور چوز فائل پہ کلک کریں اور وہ جو آپ کا ایمیج ہے اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ اس کو اپلوڈ کریں اس سے اگر آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پہ جو اگلی ٹیپ ٹیپ ہے وہ ہے کلاس وائز انرولمنٹ یعنی یہاں پہ یہ جو سکرین کا حصہ ہے اس میں آپ اپنے سکول کی سٹینٹ کہ آپ کے سکول میں کتنے طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں ان کی ٹوٹل سٹینٹ آپ یہاں پر بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ بتائیں گے کہ یہاں پر آپ کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی تعداد کتنی ہے اور نون ٹیچنگ سٹاف اس کی تعداد کتنی ہے جیسے ہی آپ یہ انفرمیشن ڈالیں گے تو آپ کے پاس آئے گا اسی سکرین کا بلکل آخری حصہ یہاں پر آپ نے ڈالنی ہے اپنے سکول کی جیو لوکیشن اگر آپ کے بعد اپنے سکول کے لیٹیٹیوڈ اور لونگیٹیوڈ موجود ہیں تو وہ یہاں پر انفرمیشن پٹ کریں ادروائز جہاں پر گوگل میپ کی آپ کے بعد آپشن ہوگی اور وہاں پر جا کر آپ اپنے سکول کی لوکیشن کو باقاعدہ مارک کریں گے اب سکرین کے آخر میں سب سے نیچے آپ بارٹم میں ایک اورنج کروڑ کا بٹن دیکھ رہے ہیں سبمیٹ بٹن جب آپ اس سبمیٹ بٹن کو دبائیں گے آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی اور آن لائن پورٹل پر پیپریس کے آن لائن پورٹل پر آپ کے سکول کی انفرمیشن آ جائے گی اس کے بعد جو آن لائن پورٹل ہے جو پیپریس اس کی طرف سے آپ کو ایک ای چالان فارم ملے گا جو کہ آپ اس کی جو مجوزہ فیس ہوگی وہاں کو بینک میں دماغ کرانی ہوگی تو دوستو ویورز امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تعلیم سے متعلق تعلیم سے جڑی ہر اہم خبر ہر اہم موضوع ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے آپ ہماری ویڈیو پر کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ کا آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے چیز